بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا لاخلہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر شب قدر کی یہ بابرکت رات اور اس میں ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی کئی ایسے ہمارے ساتھی ہیں دیکھنے والوں کے رشتے دار دوست احباب ہوں گے جو پچھلے سال شب قدر میں آپ کے ہمارے درمیان موجود تھے اور آج شب قدر دو ہزار چوبیس میں وہ اس وقت زمین کے نیچے ہیں قبرستان میں ہیں اپنی قبر میں آرام فرما ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال شب قدر میں ہم بھی اس دنیا میں نہ ہوں یہ رمضان یہ شب قدر یہ ستائیسی شب ہماری آپ کی آخری رمضان یا ہمارا آپ کا آخری رمضان آخری شب قدر اور آخری ستائیسی شب ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو اس چوتھی تاقرات میں موجود ہیں ہم پانچنی تاقرات میں اس دنیا میں موجود نہ ہو ہو سکتا ہے انتیسی شب ہماری زندگی کی آخری تاقرات ہو یا یہ تاقرات ہماری زندگی کی آخری تاقرات ہو اب فلسفہ کیا ہے فلسفہ یہ ہے کہ رب تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیش بہا انعامات عطا فرمائے ان انعامات میں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے بار بار مواقع دیے جا رہے ہیں رب تعالی کا یہ بھی احسان ہے وہ اپنے محبوب کے امتیوں سے یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پورا سال اگر استغفار نہ کر سکے توبہ نہ کر سکے مجھ سے مغفرت طلب نہ کر سکے تو آؤ تمہیں ماہ رمضان المبارک دے رہا ہوں اگیارہ مہینے ایک طرف رکھ کر رمضان المبارک میں مجھے رازی کر لو اور پھر ماہ رمضان المبارک میں بھی پہلا عشرہ رحمت عطا کرنے کے بعد رب تعالی فرماتا ہے اگر اس میں بھی مجھے رازی نہ کر سکے استغفار نہ کر سکے توبہ نہ کر سکے تو تمہیں دوسرا عشرہ دے رہا ہوں جو مغفرت کا ہے اگر ہم نے اس دوسرے عشرہ مغفرت میں بھی اس طرح سے اپنے رب کو رازی نہ کیا تو امت محمدی کے لیے میرے لیے آپ کے لیے ایک اور موقع آ گیا ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آ گیا رب تعالی فرماتا ہے یہ عشرہ ہے اس میں مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو اور پھر پانچ تاک راتیں بھی دے رہا ہوں اگر ایک دن میں نہیں مانگ سکتے تو دوسری رات میں مانگ لو دوسری رات میں نہیں مانگ سکتے پھر ایک دن ہے اس میں مانگ لو اس میں بھی نہیں مجھے رازی کر سکتے پھر ایک اور تاک رات دے رہا ہوں دیئے جا رہا ہے رب کی طرف سے موقع مل رہا ہے یہ میرے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے رب کو کب راضی کرتے ہیں مہتب ناظرین ہمارے بزرگوں نے ہمیں مشاہدات کی روشنی میں فرمایا بتایا کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی یہ تاق راتیں ان میں ایک رات شب قدر کی ہے جسے کہا گیا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے جس قرآن کو بائیس سال آٹھ ماہ میں کم و بیش قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا یہ وہ رات ہے جس میں نازل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی ماہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ زیادہ اور رب تعالی رحمان و رحیم نجانے اس سے بھی زیادہ آتا فرماتا ہے لیکن یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی جو عبادات یا ایک عبادت ہزار مہینوں میں کی جا سکتی ہے اس ایک رات میں ایک مرتبہ کیا جائے تو ثواب برابر ہے اب بتائیں اس سے زیادہ میرا رب آپ کا رب ہمیں اور کیا موقع دے گا وہ کہہ رہا ہے پکار رہا ہے کہ اس رات میں بار بار دعا مانگو بار بار استغفار طلب کرو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں رب تمہیں دینے آ رہا ہوں میں رب تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں رحمت کا مہینہ جا رہا ہے یہ ساتھیں موجود ہیں میرا رب کہہ رہا ہے مانگ لو پکار رہا ہے مانگ لو آج کی رات جب دعا مانگیں تو دعا کے آداب میں یہ بتایا گیا کہ اس امید کے ساتھ بلکہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگی دعا اس طرح سے نہیں مانگی جا سکتی کہ میں مانگ تو رہا ہوں نجانے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی دعا اس یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ مانگ رہا ہوں تو میرا رب ضرور 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 قبول فرمائے گا اور پھر دعا کے ساتھ ساتھ توبہ نجانے پل پل ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کئی سال گزر گئے یہ گناہ کرتے ہیں ہر سیکنڈ میں ہر ساتھ میں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کتنا رحمان رحیم ہے فرماتا ہے کر لیے گناہ کوئی بات نہیں مجھ سے دعا مانگتے ہوئے توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا تمہیں ایسا کر دوں گا جیسے تمہاری ماں نے تمہیں ابھی جنا ہے اب توبہ کا کیا طریقہ ہے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے اپنے خیالات میں اپنی ماضی کی زندگی کو لانا ہے کہ اے رب کریم میں نے کہاں کہاں کیا کیا گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے پھر رب تعالیٰ سے توبہ طلب کرنی ہے کہ پہلے کر لیا اے رب اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا اور اس نیت کے ساتھ توبہ کرنی ہے کہ ہاں میں اب نہیں کروں گا کہنا بھی ہے اور دل میں اخلاص اور نیت بھی یہی ہوگی کہ اب گناہ نہیں کروں گا میرا رب رحمان و رحیم ہے شب قدر کی سعاتے ہیں وہ ضرور معاف کرے گا اور توبہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ندامت ہو شرمندگی ہو گناہ یاد کیے جائیں گناہ بیان کیے جائیں اور رب تعالیٰ سے کہا جائے اے رب تیرے سوا کس کے در پہ جائیں ایک تو ہی تو ہے جو ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور بار بار تو معاف کر دیتا ہے آج کی رات دعا کریں گے توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں بار بار اگر استغفار کرنے کو عادت بنا لے تو گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جسے اس نے کیا ہی نہیں ہے استغفار کی کسرت ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر دعائیں مانگی جائیں اور جو دعا مانگی جائے اس سے پہلے درود پاک کا نظرانہ پیش کیا جائے تو اس دعا نے سو فیصد قبول ہونا ہے ایسا اس لیے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور صرف درود پاک پیش نہیں کیا جاتا پیش کرنے والے کا نام بھی بتایا جاتا ہے اس کی نسل اس کا خاندان بھی بتایا جاتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اور اس سے پہلے درود پاک پڑتے ہیں تو جب درود پاک بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوتا ہے تو اول آخر درود شریف پڑھنے سے بیچ پہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے یہ واحد وظیفہ ہے درود پاک کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رد نہیں ہوتا یہ پیش بھی کیا جاتا ہے اور نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کی اس رات درود پاک کا نظرانہ استغفار کی کسرت توبہ ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ دعا کرنا سب کچھ اپنے رب کے آگے پیش کر دینا ہے کہ اے رب کریم اگلا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ شاید ہماری زندگی کا ہو اس سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے ہماری توبہ کو قبول کر دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یہ فلسفہ ہے آج کی رات کا کیوں کہ ملائکہ اتر رہے ہیں ان محفلوں میں بالخصوص ان نشستوں پر بالخصوص ان اجتماعات پر بالخصوص نظر دوڑاتے ہیں کہ رب کے بندے کتنا روتے ہیں کتنا تڑپتے ہیں کس طرح سے اپنے رب سے مانگتے ہیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے رب کریم تیرے یہ بندے اس محفل میں اس وقت تیرے آگے آنسو بہا رہے ہیں اگر اس رات کو باتوں میں ضائع کر دیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا موقع ملے نہ ملے آج کی رات جو دل میں ہے جو ذہن میں ہے جو نیت میں ہے وہ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے سرکار کے وسیلے سے مانگنا ہے مناجات اور کلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے سب مل کر اس میں شامل ہو جائیں سلاللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو جب پڑے پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی مہاشر سے جب بھڑ کے بدل یا الہی گرمی مہاشر سے جب بھڑ کے بدل دامنِ محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامنِ محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھے کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھے کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو جانے والے ہیں جو چھوڑ کر آ رہے ہیں جو تیبہ کو چھوڑ کر آتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں چہرے پہ شادوانی ہوتی ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسی ہوتے ہیں اس کے سرکار کا در دیکھیں گے لیکن جو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے ایک تڑپ ہوتی ہے اس مدینے چھوڑنے والے کی جذبات اور ایسا ساتھ کیا ہوتا ہوتا ہے مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں خدا کا در بچھوڑا ہے نبی کا ستانہ بھی خدا کا در بچھوڑا ہے نبی کا ستانہ بھی ہے دوھرا ہم کے مکار مدینہ چھوڑ آئے ہیں ہے دوھرا ہم کے مکار مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں ابھی تک دل وہی پر ہے ابھی تک جاں وہی پر ہے ابھی تک دل وہی پر ہے ابھی تک جاں وہی پر ہے ابھی تک دل وہی پر ہے ابھی تک جاں وہی پر ہے دلو جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں دلو جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں خدا جانے وہ کیسے نور اور کرنوں کی بزتی تھی خدا جانے وہ کیسے نور اور کرنوں کی بزتی تھی اندھیرا ہے یہاں پر ہم او جانا چھوڑ آئے ہیں اندھیرا ہے یہاں پر ہم او جانا چھوڑ آئے ہیں مدینہ 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 چھوڑ آئے ہیں مانگنے کی رات ہے اپنے نگاہوں کو نیچا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجی نہ جانے یہ سعاتیں یہ راتیں دوبارہ میسر آئیں گی یا نہیں آئیں گی تصور کیجئے کہ کچھ دیر کے بعد موت کا فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے چل تجھے لینے آئے ہیں اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ مردے کی جو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اس کی ایک وجہ اس فرشتے کا خوف کی ہوتا ہے اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے ہیں تو ہم اس حالت میں ہو کہ قرار پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا تیرے محبوب کی نار پڑھ رہے ہیں یا ممبر رسول پر ہو یا حالت نماز میں ہو یا استقفار کر رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں اے اللہ جب بہت کا فرشتہ آئے گا اور خدا نہ خواستہ ہم کسی دنیاوی کام میں مشکول ہوئے تو کیا ہوگا ناج کانا دیکھ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا جب فلم ترام میں دیکھتے ہوئے موت آ جائے گی تو کیا ہوگا جب کہ کہے لگ رہے ہوں گے موت آ جائے گی تو کیا ہوگا بہت کا فرشتہ ہمیں لینے آیا ہے ہماری روح کو اس نے قبض کر لیا ہائے اب میں اپنے بچوں سے پیار کیسے کروں گا میں اپنے ماں سے باتیں کیسے کروں گا میں اپنے والد کی شفقت کیسے پاؤں گا اے اللہ دنیا کی لذتوں کا کیا ہوگا اب تمہیں جا رہا ہوں بڑے منصوبیں کی جتہ تھے کہ اگلے مہینے یہ کروں گا اگلے ساز یہ کروں گا لیکن یہاں تُو کہانی خطب ہو گئی بہتگی فرشتے روح کروں میرا جرازہ جا رہا ہے میرے دوست حباب کلمہ پاک کلمہ شہدت پڑھ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ میری صالح خطائے معاف کر دے رہے ہیں اب موقع نہیں ہے اے اللہ میرے دوست حباب میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں لیکن سب یہی چاہتے ہیں جلدی تطمیم کر کے اب اپنے گھروں کو جائیں جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا میرے رشتے دار دوست حباب ان کو میں نیچے سے دیکھ رہا ہوں گا وہ اوپر کھڑے ہیں نہ میرا بھائی کچھ کر سکے گا نہ میرے دوست کچھ کر سکے گے نہ میرے والد کچھ کر سکے گے اب میں ہوں میرے عمال ہے اور ادھیری قبر ہے اللہ ہر کسی کو جانے کی جلدی ہوگی مٹی ڈال کر چلے جائیں گے اس کے بعد ایک آواز آئے گی گرچ دار اٹھ حساب دے سوالات کے جواب دے اے اللہ آج کی راج تُس سے اتجا کرتے ہیں اس پورے سفر کو ہمارے لئے آساس اے اللہ جب قبر میں اتارے جائیں گے دو رکت نماز پڑھنے کی اب محلت نہیں ہے توبہ کرنے کی محلت نہیں ہے اب تو قبر کے فرشتے سوالات کریں گے اے اللہ جو نیکوکار ہوتے ہیں قبر انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے سبھال لیتی ہے لیکن جو بدکار ہوتے ہیں اس کو قبرے سے دھبوشتی ہے کہ دونوں طرف کی پسلیاں آپس پر ٹکرا جاتی ہیں اے اللہ جس نے ایک نماز قضا کی ہوتی ہے ساب اور پچھو کئی سو ساز تک اس کو سزا دیتے ہیں اے اللہ جب جب دنیا میں لائٹ چلی جائے تو اپنی گلی سے گزرتے ہوئے ہم گرتے ہیں اندھیری قبر میں ساب اور پچھو کا سابنا کیسے کرے گے اے اللہ اے اللہ ہمیں قبر کی ساختی سے بچھا لے اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچھا لے بس جب سرکار کا چہرہ دکھایا جائے تو اے اللہ میں بے اختیار کے اٹھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام یا نبی سلام علیکہ ان کا چہرہ مسکراتا ہوا وہ دیکھوں تو راحت جائے اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک گھر کرم کے تو میں شاد رہوں گا اے اللہ حشر کی قربی سے بچھا لے اے اللہ حشر کی قربی سے بچھا لے اے اللہ محشر کی ساختی کے بارے میں کہا گیا کہ جب کافر کو محشر کی ساختی محسوس ہوگی تو وہ کہے گا میں قبر نہیں اچھا تھا یہ کافر کی بات ہے اے اللہ ہمیں محشر کی ساختی سے بچھا لے جب سورج سوانے سے پر ہوگا دنیا میں ہم سے چالیس نگری سیٹی گریڈ کی کرمی برداشت رہی ہوتی جب سورج سر پر ہوگا اس کرمی کا کیا حال ہوگا اے اللہ میدان حشر میں نفسہ نفسے کا عالم ہوگا ادھر ادھر بھاگ رہے ہوگے ہم جیسے مجریبوں کو بھی تیری بارکہ میں پیش کیا جائے گا اے اللہ ہمیں نامہ آوار سیدھے ہاتھ بھی ملے ایسا کرم کر دے اے اللہ یا 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 اللہ صدا کے لئے راضی ہو جا گھر کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا یا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کے گناہوں کو بشتے اے اللہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کی خطاہوں کو بشتے اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے اے اللہ اتنا گناہ نہیں کریں گے ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا لی اے اللہ آسو وہاں رہے ہیں اے اللہ آسو وہاں رہے ہیں نگاہیں نیچی ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ جنت آتا کر دے اے اللہ جنت میں سرکار کا پڑوس پل جائے اے اللہ میدانِ محشر میں جب نفس نفسی کا عالم ہو میرے آقا مجھے دیکھ کے کہے یہ میرا غلام آگیا ہے میرا غلام آگیا ہے اے اللہ شفعاتِ مصطفیٰ عطا کر دے شفعاتِ مصطفیٰ عطا کر دے اے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما اے اللہ نظامِ مصطفیٰ کے مشن میں موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما اے اللہ عقیدِ خط نبوت و نامو سے رسالت کیلئے شہادت کی موت عطا فرما اے اللہ ایسی زندگی گزارے جیسے تُو چاہتا ہے تیرے محبوب چاہتے ہیں اے اللہ ایسی موت ہو جو تجھے پسند ہے تیرے محبوب کبس 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 اے اللہ عشقِ رسول عطا فرما عاشقِ رسول بنا دے نمازوں کا پابت بنا دے اے اللہ ہن جھوٹ بولتے عقیبت کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں چکلی نجانے جھوٹی قسمیں گالیاں پہ تخلاقی کرتے ہیں اللہ آج آج توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اے اللہ اللہ آج اللہ آج جو ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ ہاری میں دکیتیاں عام ہیں بچے گھر سے نکلتے ہیں ماباپ پریشان رہتے ہیں یا اللہ پیکوں سے نکلتے ہیں لٹ جاتے ہیں موبائل چھت جاتے ہیں یہ ڈاکو گولیاں نجھاور کرتے ہیں گولیاں سے گولیوں سے بھون دیتے ہیں سارے بچوں انہوں جوانوں کی حفاظت فرما جو مقروض ہیں لے بارے مرس نجات عطا فرما نچانے کیسی کیسی بیماریاں آگئیں کینسل شگر بلڈ پریشر ہارڈ ٹرائک محلک بیماریوں سے نجات عطا فرما جتنے لوگ آپریشن تھیٹر میں ہیں اے اللہ آج کی رات کی پرکت سے سب کے آپریشن کامیاب ہو جائے اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیماریوں کی بیماری سے معذور ہو جاتے ہیں گونگے ہو جاتے ہیں بہرے ہو جاتے ہیں اے اللہ سب کی سب کی ماہوں کے لالوں کو اے اللہ سہت مند کر دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب صاحب سروت اور ایسی سال اولاد عطا فرما جو تیرے محبوب کے احکامات کی پابند ہو اے اللہ اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اولاد کو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن کے واضح میں آپ سب کے واضح کے لئے دعا کرتا اللہ ان کی مغفرت فرما آپ میرے واضح کے لئے دعا کریں اے اللہ میرے واضح کے لئے دعا کریں اے اللہ ایسا ہی رحم فرما ایسا ہی رحم فرما جو تیری شان کے لائق ہے اے اللہ اے اللہ پلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ سوکھی روٹی سے افطار کرنے والوں پر رحم فرما اے اللہ جن کے چھے میں سے تین بچے شہید ہو گئے اے اللہ ان پر رحم فرما اے اللہ جن کے بچے معذور ہو گئے ان پلسطینیوں پر رحم فرما اے اللہ مسدد اقصہ کو آزاد فرما اے اللہ میرے پلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما اے اللہ وہ رمزان مبارک میں بموں کی پارش کو سہ رہے رہے نجالے کے سہر و افتار گزر رہے گئے اے اللہ بیماریوں میں ہیں اپاہج ہو گئے زخمی ہیں خاندار کے خاندار اجڑ گئے اے اللہ اے اللہ میرے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی مدد فرما جہاں جہاں کفر سے برسرے پیکار ہیں مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے گھروں سے ناج گانے فلمِ ٹرامین کی آوازیں بند ہو جائے ہمارے گھروں سے درود و سلام کی آوازیں اے اللہ ہمارے گھروں سے درود و سلام کی آوازیں اے اللہ کاروبار نہیں ہیں لوگ محتاج ہو گئے ادھر ادھر کو پیسے مانگنے پڑتے ہیں بچوں کی سکول کی بھی سوگیں پیسے نہیں گھر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کچھ ہوگا تو جائیں گے بچے اتظار کرتے ہیں بابا آئیں گے تو کچھ کھانا لائیں گے اے اللہ جن کے کاروبار جن کے کام کاجبند ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرما سب کے کاروبار میں کھیتیوں میں برکتیں آتا فرما اے اللہ کسی کو محتاج نہ کرنا اے اللہ جو نوکری کی تلاش میں ہمیں نوکریہ مل جائیں جو بچے بچیاں امتحانہ دے رہے ہیں سب کو کامیابی مل جائیں اللہ اللہ کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میں اے اللہ اس انٹرنیٹ کی بابا سے ہماری قوم کی بچیاں مسلم بچیاں اے اللہ ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے اے اللہ انٹرنیٹ کی خرابیوں برائیوں سے نجات عطا فرما ہماری بچیوں کی اسپس ان کی حیاء اور پرداداری اے پوشی فرما اے اللہ مابا پریشان ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کی جوان بچیاں رل گئی بہراروی کا شکار ہو گئی اے اللہ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حبادت فرما اے اللہ ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کی وبا کا شکار ہو گئے بدنگاہی عام ہو گئی بدکاری عام ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اے اللہ اس قوم پر اس کے حال پر رہے فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں اے اللہ جو ملک سے باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کے کام قائد میں برقت عطا پر بار اے اللہ ان کے جو اہل خانہ پاکستان میں ہیں اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیں اے اللہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں ہمارے قلب کو شیشے کی طرح صاف کر دیں ہمارے ذہن ہمارے خیالات کو پاکستان کر دیں اے اللہ سارا ٹرامہ ہے ہمارا ہم بہت اچھے بنے بھرتے ہیں ہم خود جانتے ہیں ہم کیا ہے تُو جانتا ہے ہم کیا ہے اے اللہ آج کی رات کی برکت سے ہماری تنہائی کو پاکستان اے اللہ تنہائی کو پاکستان آجانا میرے یا اللہ جو بچیاں رشتوں کی متاظر ہیں سب کے لئے اچھے اصفاب بن جائے ان کے رشتے میں جائے ان کے والدین پریشان رہتے ہیں اے اللہ گھرے لڑنا چاہ کیام ہو گئی طلاقیام ہو گئی مرد عورت شوہر پیوی میں لڑائے جھڑے آپ ہو گئے اے اللہ سب کے گھروں میں سکھ اور چین اطاف رہا اے اللہ اے اللہ ہمیں فلم موٹراموں سے نجات عطا فرماتا ہمارے ہیرو خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام ہو جائے صحابہ رسول اصحاب رسول ہمارے ہیرو بن جائے اے اللہ ہماری بینوں ہماری بینوں کو حضرت عائشہ ستیقہ حضرت خدیجت القبرہ و حضرت فاطمہ تظہرہ کی صیرت کا عملی نمونہ بنا دے اللہ پھر تو میرے ایمان کتبان آئی اتا کر پرسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں اے اللہ زندگی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اشک ایسا کنیکشن ہو جائے کہ بار بار سرکار کی زیارت قصیب ہو جائے اے اللہ ہمیں بار بار پکت الفقرمہ و مدینہ منورہ کی زیارت عطا فر اے اللہ جو ایک بار بھی مکہ شریف و مدینہ شریف نہیں جا سکے آج کی اس دعا کی برکستے اس رات کی برکستے اے اللہ اسی ماں ان کے لئے مکہ مکرمہ و مدینہ المنورہ حاضری کے اسباں پیدا کر دیں اے اللہ ہم سب کو بار بار ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت مصیب پر اے اللہ ایسے اسباں بن جائے لوگوں کو بھی حج پر لے جانے والے بن جائے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے بن جائے تیرے تیرے وہ بندے جو مشکل میں اللہ ان کی مدد کرنے والا بن جاؤ مجھے اتنا دے کہ تیرے محبوب کے امتیوں کی خدمت کر سکتے اے اللہ خود کو بھی مفلیسی سے بچا سکے تیرے محبوب کے امتیوں کے دختت میں بھی شریک ہو سکے اے اللہ اے اللہ زمان میں عطا فرما میرے شہر کراچی کے حال پر رحم فرما کراچی کے رہنے والوں کے حفاظت فرما میرے ملک پاکستان کے ایک ایک شہر کے حفاظت فرما ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں اے اللہ حسد سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا میں خود بھی کسی کے لئے حسد نہ کروں کوئی میرے لئے نہ کرے ایسا ماہ ہو جا اے اللہ تیرے بنتوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جا ہو جا اے اللہ حقوق اللہ حقوق العباد پاسداری کرنے والا بنا دیرہ اے اللہ جب میں اپنی گلی مولنے سے گزو تو لوگ سرکار کا امت ہی ہو تو ایسا ہو مجھے ایسا بنا دی اے اللہ میں گناہ گار ہوں سیاہ گار ہوں تُو نے رمضان کا مہینہ آتا فرمائے نہ جانے اس کی ہم قدر کر سکے رکھ سکے اے اللہ یہ بہمان آیا ہم جا رہا ہے اے رمضان ہمارے شقایت نہ کر رمضان تُو ہم سے خفا نہ ہو نہ اے رمضان تُو اپنے رب کو اپنے رب کو ہمارے شقایت نہ کر رمضان ہم سے خوش ہو کے جانا اے رمضان ہم سے خوش ہو کے جانا لِلَّا جلدی سے پھر لوٹ آنا ہم سے ناراض ہو کے نہ جانا لِلَّا جلدی سے پھر لوٹ آنا الویدہ 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 ہے سہری کی رونا کی اب تلاوت اطران کی آوازیں کیسے آئیں گے چوک نر چوک نوازیں کیسے مسجد کی طرف جائیں گے وہ نظارہ کیسے دیکھیں گے اے اللہ دستر خان پہ تری نعمتیں کیسے دیکھیں گے اے اللہ دستر خان پہ تری نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہ ہی گئے میرا کل اساسا سب سونا سونا ہو جائے گا اے اللہ عید آئے گی تو عید کے دنوں میں مسجدوں میں سناٹا مسجدوں میں بغار آگئی تھی اے رفضان جو گتے جو گاتے نمازی ہو گیا آکم نمازوں کا جذبا الودا الودا اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لئے کہا جتنے نام لے سکوں گا لے لوگا لیکن تو تیلو کے حال سارے ناموں کو تو بہتر جاتا ہے اے اللہ شاہدہ رفیق کے لئے دعائے سہے مرسلین حفیظ کے لئے دعائے سہے معید ولد محفوظ کے لئے دعائے سہے کنیز زہرہ ولد منظر علی کے لئے دعائے سہے عابدہ خاتون کے لئے دعائے سہے ہمارے بھائے عادل صدیقی کی بیٹی کنیز فاطمہ کے لئے دعائے سہے اے اللہ سب ملکہ دعا کریں سب کو سہت عطا فرم اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرم اے اللہ میری ساس بیمار ہیں سب ملکہ دعا کرے اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے شدید بیمار ہیں اے اللہ عیسیٰ لی صحاب کے لئے کہا گیا جتنے دوست رشتے دار ہم سب کے جو سن رہے ہیں ان کے بھی اس دنیا سے رفصت ہو چکے سب کی مقفرت فرمائے سید رفیق احمد فیصل کے والد ہیں ان کی مقفرت فرمائے انوار احمد مہاجبین انوار جو ادنار کے والد ہیں جمال خان راہیلا سحیل نورین فاطمہ بن ترونق علی غلام ابباس منظر علی تاہر حسین بزاہد حسین سید محمد قوی سید محمد ایوب جتنوں نے بھی کہا ہے دعا مقفرت کے لئے اللہ سب کے لئے دعا مقفرت ہے سب کے مقفرت فرمائے اے اللہ پاکستان کی فوج کے جوان ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرمائے جتنے ہمارے جوان اس پل کی حفاظت کے لئے شہادت کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ سب کی شہادت کو قبول کر لے اے اللہ خطائے ماف کر دے یا اللہ ماف کر دے نا دیکھ دیکھ نیرے بندے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں آسو بھا رہے ہیں اے اللہ آج کی رات ہے بس یہ سوچ کر مانگ رہے ہیں کہ اگلے سال شب قدر میں ہم دنیا میں نہیں ہوں گے یہ سوچ کر مانگ رہے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے ہم توبہ کر رہے ہیں اس عظم کے ساتھ کے دنا نہیں کریں گے اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ ہمارے ٹی وی برن کے مالکہ تاہر خان صاحب بیگم تاہر خان صاحب تمام سٹاف تمام ڈائریکٹرز اے اللہ جو اس محفل کا انکارت کرتے ہیں جس جس نے اس میں مدد کی اے اللہ ڈائریکٹرز پروڈیسرز اس کیمرہ میں ہر ایک تاہی صاحب اللہ ان سب کی دلی جائز تمہنا عرضوں کو پورا کرتے ہیں اے اللہ ایک بار پھر کے رہا ہوں میرے غذا پر رہیں پر رہا ہوں میرے غذا کے مسلمانوں پر رہیں پر رہیں پر رہا ہوں اے اللہ آفیہ صدیقی رہا ہو جائے اے اللہ چتنے لوگ جیلوں میں بے گناہ بن ہیں اے اللہ سب کے لیے رہائی کے اسواب پیدا کر دے اے اللہ جو مقدمات پہ فسے ہیں اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما اے اللہ ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما پاکستان میں رسول اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اے اللہ پاکستان میں رسول اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اے اللہ آنے والی ہماری نسل عاشق رسول بن جائے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفلنا و تحملنا نقولنا من الخاصرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقین اذابا ان اللہ وملائکتو ہی صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان صلو اللہ علی النبی وآلہ صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیقے سیدی یا رسول اللہ اے اللہ سرکارت و عالم صلو اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج جو دعائیں کی گئی ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما وآخر دعوانا ان الحب دلہ رب العالم شکریہ 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 شکریہ